ناو سے بڑی خبر ہے کانپور لکھناو ہائیوے پر جام لگ گیا ہے ایک بڑی خبر پولیس کرمیوں نے جام کھلوانے کی کوشش کی لیکن پولیس کرمیوں کے جام کھلوانے میں پسوئی نے چھوٹ گئے جامے پسے رہگیروں کی بگڑنے لگی تھی تب ہے اور گدن کھیڑا چوراہے پر آئے دن یہاں پر لمبا جام لگ جاتا ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا لمبا جام لگا ہوا ہے ناو کی یہ تصویریں ہیں یہاں پر کانپور لکھناو ہائیوے پر لمبا جام لگا ہوا ہے پولیس کرمیوں کے جام کھلوانے میں پسینے چھوٹ گئے صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جام ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ایک لمبا جام یہاں پر لگا ہوا ہے لوگ یہاں پر پھسے ہوئے ہیں راہگیروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر جام پھسے راہگیروں کی طبیت بھی بھی کرنے لگی ہے انراج ہمارے ساتھ ہمارے سمباد آتا اور زیادہ جانکاری کے لئے جڑ گئے ہیں انراج کیا کچھ وجہ ہے کہ آئے دن یہاں پر اور آج ہی نئے کپتان ہیں اور آج ہی ایسا تصویر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بلکل آپ کو بتانے ہیں مہوں کا یہ ویسطم علاقہ ہے ویسطم سے آرہا ہے جہاں پر آئے دن جام لگتا ہے اور کافی دیر سے جو پولیس ہے وہ جام خلوانے سے خیال کرے کہاں لسنا ہو جانے والی لین پر اس لئے گھنٹے سے جام لگا ہوا ہے جہاں سے پیچھے کی جو بڑی وجہ ہے وہ ویسطہ ہوتی ہے جو ٹریفک اس کا کارنا ہے اور یہاں جو اوڑن ہے اس کی کمی بھی جام کی وجہ ہے اور پولیسنگ جو گاڑیوں کو لے کر کی جاتے لئے جاتا ہے پولیس دورہ وہ صحیح سے نہیں ہیں اس نے جان کا مقصہ رہے گئے تمام جانکارے کے لئے بہت بہت دنیواز انراج اور وہیں بجنور کے رائیپور سادہ